نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی کما اوحینا الى نوحن جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ اور بہت سارے انبیاء کی طرف ان کے بعد کن کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد وَأَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعَيْلَ اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ اور اسحاق وَيَاقُوبَ علیہ السلام کی طرف وَالْأَصْبَاتِ اَصْبَات کس کو بولتے ہیں؟ اولادِ یاقُوب اور اولادِ یاقُوب علیہ السلام کی طرف وَعِسَى وَأَيُّوْبَ اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام کی طرف وَيُونَسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ اور یونس اور حارون اور سلمان علیہ السلام کی طرف وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور دی تھی ہم نے داوود علیہ السلام کو زبور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقریباً پچیس پیغمبروں کے نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور پیغمبر بھی ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا لیکن جسے بھی نبی بنایا گیا اس کی طرف وَحِی بھیجی گئی وَحِی کیا ہے؟ اس کا اصل پروننسییشن وَحِی ہے حَا جو ہے ساکِن ہے وَحِيُنَ تو وَحِی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف بھی ایسے ہی وَحِی بھیجی ہے جیسے آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھیجی تھی وَحِی کیسے آتی تھی؟ وَحِی کی حقیقت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے سوتے میں آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتا یعنی خواب بھی بہت واضح اور کلیر ہوتا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ اکیلے رہنے لگے ذرا سوچیں غار پہاڑ پر اور بہت انشائی پر آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو جانے کے اتفاق ہوا سانس پھولتے اور ہامتے کیسے پہنچے ہوں گے آپ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہتے تھے رات کو بھی صرف دن کو نہیں رات کو بھی خاموشی تنہائی یکسوئی مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے پھر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ آتے اور اتنا توشہ اور لے جاتے آپ اسی حال میں غارِ حیرہ میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے آ کر کہا اقرأ اور آپ نے کیا فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حارث بن حشام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہی کیسے آتی ہے تجسس ہوتا ہوگا نا یہ کیسے ہوتا ہے فرشتہ کیسے نظر آتا ہے آپ کو یہ کلام کیسے ملتا ہے آپ نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار عربی میں آتا ہے مثلہ سلسلہ تل جرس اور یہ وہی مجھ پر سخت ناغوار ہوتی ہے بہت مشکل قسم ہے وہی کی پھر جو فرشتہ کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ وہی رک جاتی ہے اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے یعنی انسان کی شکل میں اچھا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ مرد کی شکل میں اس لیے کہ اہلِ عرب فرشتوں کو عورتیں بنائے ہوئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام مرد کی شکل میں آتے کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ پر وہی اترتی وہ رکتی یعنی موقوف ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا یعنی شدت کی سردی میں بھی آپ کے اوپر وہی کی کیفیت کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آتا یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ کتنا بوجل کام تھا فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی جیسے ہم نے نو علیہ السلام کی طرف کی نو علیہ السلام کا ذرا الگ کر کے بطور خاص ذکر کیا گیا ساڑھے نو سو سال انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا اور ان کے پاس وحی آتی رہی پھر دیگر انبیاء کا ذکر کیا گیا اور پھر خصوصا حضرت دعود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ زبور کا ذکر بھی ہے زبور کیا ہے ایک صحیفہ ہے حضرت دعود علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں پر یہ تورات کے مجموعے میں شامل ہیں اس میں ہمز ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ اتنی خوبصورت آواز میں اس کو پڑھتے تھے کہ جس سے پوری فضا مسہور ہو جاتی اور ایک سو چودہ ہمزہ شاید وَرِسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ اور کچھ رسول ہم نے ان کا ذکر آپ پر کیا ہے من قبل اس سے پہلے وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ اور کچھ رسول ان کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا یعنی قرآن پاک میں تقریباً پچیس پیغمبروں کے نام ہمیں ملتے ہیں حضرت آدم، ادریس، نوح، حود، سالح، ابراہیم، لوت، اسمائل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، حارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، الیسا، زکریہ، یحیع، عیسی، ذلکفل، الصلاة والسلام علیہم، اجمعین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام قرآن پاک میں ملتے ہیں ذلکفل جو ہیں ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن بہرحال اکثر مفسرین ذلکفل کو پیغمبر ہی کہا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اب موسیٰ علیہ السلام کا الگ طور پر ذکر کیا گیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے جیسے بیچے بھی آپ پڑھ چکے نا تلکر رسول فضلنا بادہم الابعد منہم من کلم اللہ ورفع بادہم درجات یعنی واقعی کلام کیا اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے میراج کے موقع پر براہ راس کلام کیا تھا رسولا یہ رسول مبشرین ومنذرین خوش خبری دینے کے لئے آئے اور درانے کے لئے خوش خبری کس کے لئے اچھے کام کرنے والوں کے لئے اور دراؤہ کس کے لئے بات نہ ماننے والوں کے لئے اور یہ بھیجے کیوں گئے تھے پیغمبروں کی آمد کا مقصد کیا تھا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرُّسُل تاکہ ان کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لئے رسول بھیجے جیسا کہ سورة تاہا میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَحْلَكْنَاهُمْ بِعَزَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے لَقَالُوا البتہ وہ کہتے رَبَّنَا اے ہمارے رب لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا فَنَتَّبِ عَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّذِلَّ وَنَخْزَا تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم زلیل و رسوہ ہوتے تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کس لیے بھیجا تاکہ نوے انسانی پر اتمامِ حجت ہو جائے اور قیامت کے دن کوئی مجرم یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے اچھے راستے پر چلتا جبکہ میرے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا مجھے کوئی اللہ کی طرف سے پیغام ہی نہیں پہنچا اور ہم تو لاعلم اور نواقف لوگ تھے یعنی لوگوں کی جہالت کو لاعلمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ زبردست حکمت والا لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اس کو اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے یعنی بھول کر نہیں یا لاعلمی سے نہیں بلکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہے وہ پوری سچائی لیے ہوئے ہیں علم پر مبنی باتیں ہیں یہ اللہ کا علم ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن دراصل علمِ الٰہی کا مخزن ہے اور وحی کے ذریعے انسان کو ایسی باتیں بتائی گئیں جنہیں معلوم کرنے کا ذریعہ اس کے علاوہ کوئی نہ تھا یعنی قرآن پاک میں ایسی معلومات ہیں کہ جن کا سورس سوائے وحی کے کچھ بھی نہیں مثلا کونسی باتیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا جنت جہنم پھر اسی طرح ہمارے آمالنا میں لکھے جا رہے ہیں پھر اسی طرح کچھ ایسی پیشنگویاں ہیں جو قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے کی گئیں اور اب ان کی حقیقت کھل رہی ہے پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وساوقات وحی کے ذریعے ایسی خبریں دے دی جاتی تھی جو لوگوں کو ویسے معلوم نہیں ہو سکتی تھی مثلا بساوقات دشمنوں کی سازشوں سے بروقت خبردار کر دیا گیا مسلمانوں کی مدد کی گئی منافقین کے نفاق کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی پھر اسی طرح قرآن پاک کی پیشنگوئیوں میں روم کا ایران پہ غلبہ سورة الروم میں یہ سب چیزیں قرآن پاک کی یا وحی الہی کی ذریعے ملنے والی ایسی خبریں ہیں جن کا سور سوائے وحی کے کچھ اور نہیں ہو سکتا اور فرشتہ بھی گواہی دیتے ہیں اور فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیوں یہاں کیا گیا اس لیے کہ فرشتے کائنات کے انتظام میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں مدبرات ہیں کائنات کے بہت سے امور اللہ کے ازن سے انہیں کے ہاتھوں سے پورے ہوتے ہیں وقفہ باللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ گواہ یعنی اگر کوئی اور گواہ نہ بھی ہو تو اللہ کی گواہی کافی ہے ان اللذین کفروں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَسَدُّوا أَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکا کس کی طرف اشارہ ہے یہود کے علماء کی طرف کیونکہ یہ مذہب کے بڑے بڑے مناسب پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سوا کسی کی کا پیغام عام کیا تو یہ آپ کے مخالف ہو گئے اور لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے رکھنے لگے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہود کی علمی حیثیت بہت مسلم تھی وہ باقی لوگوں کو جو نون جیوس تھے انہیں جنٹائلز کہتے امی کہتے انپڑ کہتے تو باقی لوگ جو تھے مدینہ کے مثلا وہ ہر معاملے میں ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ علم والے ہیں یہ کیا بتاتے ہیں ان کی رائے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی اس علمی ساکھ سے انہوں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا بجائز کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے آپ کو سپورٹ کرتے انہوں نے کیا کیا الٹا لوگوں کو اس راستے سے روکنا شروع کر دیا ان اللذین کفر یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَسَدُّوا أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکا قَدْ دَلُّوا دَلَا لَمْ بَعِيدًا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے کس سے دور نکل گئے حق سے کیوں اس لیے کہ جب سچی بات پتا ہو اور پھر انسان دن کو رات کہنے پہ تُل جائے حق کو باطل بنانے پہ تُل جائے تو پھر کوئی صاف واضح ٹھوس مختصر دلیل نہیں کافی ہوتی اس کے لیے پھر لمبی لمبی تابیلوں کا امبار لگانا پڑتا ہے اور اس طرح انسان حق سے دور سے دور چلا جاتا ہے پلٹ نہیں پاتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہاں کون مراد ہے یہی لوگ اہلِ کتاب وَزَلَمُوا اور ظُلْم کیا کونسا ظُلْم تھا یہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ اللہ ایسا نہیں کہ ان کو ماف کرے اللہ ان کو ماف نہیں کرنے کا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اور نہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کا اللہ ان کو ہرگز ماف نہ کرے گا اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا یہاں راستے کے لیے لفظ طریق استعمال ہوا ہے توے رے قاف اس کا روٹ ہے یہ لفظ ہر طرح کے راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس لفظ کا استعمال مادی اور مانوی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے اللہ ان کو سیدھا راستہ نہ دکھائے گا اللہ طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کے خالدین فیہا ابدا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَقَانَ ذَلِكَ أَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ بات اللہ پہ بہت آسان اللہ ان کو راستہ کیوں نہ دکھائے گا کیونکہ انہوں نے کفر اور ظلم کا ارتکاب کیا جرائم سے اپنے دلوں کو سیاہ کیا لہٰذا اب ان کے لیے نہ تو بخشش کی امید ہے اور نہ ہی ہدایت کی یا ایوہ الناس اب ان سے نبٹنے کے بعد ساری انسانیت کو خطاب ہے اے لوگو قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقُ یقیناً تمہارے پاس رسول حق لے کر آ چکا مِرْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے فَآمِنُو پس ایمان لے آؤ مان جاؤ پوری انسانیت کو خطاب ہے اے تمام لوگو پہچانو اس رسول کو جو سچائی کے ساتھ آیا ہے سچ لائیا ہے فَآمِنُو خَيْرَلَّكُمْ اس پہ ایمان لاؤگے تو تمہارے اپنے لئے اچھا ہے یہ جو خطاب ہے نا یا ایوہن ناس کہہ کے یہ بہت خوبصورت ہے یہ عام لوگوں کو بہت اکریکٹ کرتا ہے اور اس میں ہمارے دین کی ایک وسط بھی ہے یوسف اسلام جو پہلے مشہور پاپ سنگر تھے جن کا نام پہلے کیٹ سٹیونز تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا یا ایوہن ناس او پیپل تو میں چونک اٹھا کہ یہ پیغام تو سب لوگوں کے لئے ہے میرے لئے بھی ہے اور میں بھی لوگوں میں شامل ہوں اور اسی وجہ سے میں نے قرآن کی الفاظ کو غور سے پڑھا اور ایمان لے آیا لیکن افسوس کہ ہم نے اسے عام لوگوں تک نہیں پہنچایا یا ایوہن ناس اے لوگو حق کو پہچاننے کے لئے کیا کرو حق لانے والے کو پہچانو دیکھو اللہ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ اور روز آخرت تمہارے پاس پیش کرنے کے لئے کوئی عذر نہ ہوگا کوئی بہانہ نہ ہوگا سب کی گواہی تمہارے ہی خلاف جائے گی اس لئے ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ رسول پر اور اللہ کی آیات پر ایمان لاکر اپنی زندگی سمار لو ورنہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچنا سکو گے وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نے نہیں مانا تو اللہ کو پروا نہیں وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نہیں مانتے تم کفر کرتے ہو اس حق اور سچائی کو قبول نہیں کرتے تو اللہ کو پروا نہیں اللہ کا کچھ نقصان نہیں وہ تم سے بے نیاز ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے سورة ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ اگر تم کفر کرو اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کفر کر لیں تو اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے اور ایک حدیثِ کچھ سی اس مفہوم کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا یعنی سارے کے سارے اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا اور اگر تمہارے اول و آخر انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم سب سے بڑا نافرمان ہو یعنی بہت ہی بگڑا ہوا ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی اے میرے بندوں اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے اس لیے اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو اس کی بات مانتے ہو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے اللہ کا کچھ نقصان نہیں اور اگر تم مو موڑتے ہو تو تمہارا اپنا نقصان ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اس لیے تمہارا ماننا یا نہ ماننا تمہارے اپنے ہی حق میں فائدہ مند یا نقصان دے ہوگا اس لیے اپنی فکر کرو اور اللہ کو تو سب پتا ہے جو بھی تمہارا اب ارادہ ہے ماننے کا یا نہ ماننے کا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَا هَا الْمَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ اِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللَّهُ إِلَاہُ وَاحِدُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اے اہلِ کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منصوب نہ کرو مسیح عیسی بن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں باز آجاؤ یہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے ارشاد باری تعالی ہے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب اور اہل کتاب سے مراد یہاں نصارہ ہیں یعنی عیسائی ان سے خطاب ہے کہ لا تغلو فی دینکم تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو ولا تقولو علاللہ اللہ اللہ الحق اور اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہو غلوب غلوب کیا ہے غلا یغلو سے غین لام واو اس کا روٹ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا زیادہ ہونا مبالغہ کرنا جب یہ لفظ دین کے تعلق سے آئے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ اور مرتبہ ہے یا جو وزن اور مقام ہے اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے مثلاً ایک چیز جو پاؤ کی ہے اسے سیر بنا دیا جائے یا ایک کلو کے برابر قرار دے دیا جائے عام طور پر ایسا کب ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کی عقیدت محبت اس کی قدر و منزلت میں حد سے نکل جاتا ہے اور ایسی وہ بالغہ آرائی کرتا ہے جو معقول نہیں ہوتی وہ معقول سے نکل کر غیر معقول کی حد کو چھو لیتی ہے غلوب کے اسباب کیا ہوتے ہیں انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب کسی بھی چیز میں کوئی امتیازی پہلو دیکھتا ہے کوئی انیوزول چیز دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں ایک مبالغہ امیز تصور قائم کر لیتا ہے اور اس کا حقیقی مقام متعین کرنے کی بجائے حد سے بڑھ جاتا ہے اسی کا نام غلوب ہے میری چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کو بہت بڑی نظر آنے لگے ایسا کرنا دنیاوی معاملات میں بھی فائدہ من نہیں لیکن دین کے معاملے میں تو انتہائی نقصان دے ہیں کیونکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم حقیقت پسند ہوں ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ کہ اے لوگو تم دین میں غلوب سے بچو کیونکہ پچھلی امتیں دین میں غلوب کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہر قسم کے معاملات میں اعتدال کی راہی درست ہے درمیانہ روی ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور غلوب اور انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم ہر چیز میں نقصان کا سبب بنتا ہے اور ایک فطرت کا قانون ہے یہ ایکسس آف ایوریٹھنگ از بیڈ ہر چیز کی کسرت جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے اور غلوب کا تعلق ہر معاملے سے ہوتا ہے خواہ وہ عقیدہ ہو یا عبادات ہو یا معاملات ہو یا اخلاق ہو ہر چیز میں غلوب جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور دنیا میں شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ دراصل غلوب کی پیداوار ہیں یہی سے شخصیت پرستی جنم لیتی ہے کہ کسی انسان کا مقام اس کی اصل حد سے بڑھا کر کچھ اور کر دیا جائے اور کسی انسان کو الہ کا درجہ دے دیا جائے اور پھر اسے اس کے مقام سے بڑھا کر کچھ اور سمجھ لیا جائے انسانی نفسیات میں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ وہ پر اسرار اور سپر نیچرل چیزوں کی طرف بہت مائل ہوتا ہے ایسی چیزوں کے لیے ہمیشہ سے انسانوں میں دلچسپی اور جستجو رہی ہے عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ جن انسانوں سے وہ محبت رکھتا ہے ان کے اندر بھی انسانی اوصاف نہیں بلکہ سپر نیچرل چیزیں ان کے اندر ڈھونڈے ان کو انسان کے مرتبے سے بڑھا دے مثلاً انسان ہونے کے ناتے انسان میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں انسان بھول چوک کا شکار بھی ہوتا ہے انسان خطا بھی کرتا ہے لیکن عموماً انسان جس سے محبت رکھتا ہے پھر انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کا محبوب ہر خطا سے پاک ہو اس میں کوئی کمزوری نہ ہو جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ محبت اندھا کر دیتی کہ محبت میں انسان کو بہت سی کمزوریاں اور بہت سی غلطیاں اور خرابیاں دوسرے کی نظر ہی نہیں آتی وہ ان کے بھی کوئی تعویل کر لیتا ہے اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو یا اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو اس لیے دین کے معاملے میں غلوب کرنے سے روکا گیا ہے انسانی فطرت ہے کہ وہ مین کو مین نہیں سپرمین دیکھنا چاہتی اور وہ ایک عام انسان سے اس کی کمزوریوں کے باوجود محبت کرنے کی بجائے اور اس محبت کو ایک حد میں رکھنے کی بجائے اس سے آگے بڑھا دیتی ہے جس کے نتیجے میں پھر غلوب پیدا ہوتا ہے اس سے پھر شرک پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو غلوب اور حد سے بڑھنا ہر معاملے میں ناپسندیدہ ہے اور انسان کے لیے نقصان دے ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے خطاب ہے یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو اہل کتاب کا غلوب کیا تھا اور اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کا غلوب کیا تھا ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا قرار دیا کبھی تین خداوں میں سے تیسرا قرار دیا حالانکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کے متعلق وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور قرآن میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے وہ اللہ کا کلمہ تھے اللہ کی طرف سے ایک روح تھے جیسا کہ اسی آیت کے آگے آ رہا ہے کہ انم المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ و کلمته کہ مسیح عیسی ابن مریم اور نام بھی آپ دیکھئے کہ صرف مسیح نہیں کہا گیا صرف عیسی نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا عیسی ابن مریم کہ وہ مریم کے بیٹے تھے رسول اللہ تھے و کلمته اور اس کا کلمہ تھے اللہ تعالی نے جس کو حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا اور ایک روح تھے اس کی طرف سے یہ تھا عیسی علیہ السلام کا اصل مقام لیکن ان کے اندر جب فلسفیانہ مشغافیاں شروع ہوئیں الفاظ کی تعویلیں اور تشریحیں شروع ہوئیں تو اس عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا عیسی علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے کلمہ کا کیا مطلب یہاں پر کلمہ کا معنی فرمان یا حکم ہے یا یہ لفظ کن کا ہم معنی ہے لفظ کن سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالی کا ایک حکم ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے اب جب کلمہ کو اس کے اصل معنی میں نہیں رہنے دیا گیا بلکہ کلمہ کو کلام کے معنی میں لے لیا گیا اور پھر کلام بھی اللہ تعالی کا اور اسے اللہ تعالی کی صفت مانا گیا تو پھر جب اس لفظ کی کئی ایک تعویلیں شروع ہوئیں تو مفہوم کیا سے کیا بن گیا کہ وہ اللہ کا کلام تھے اور کلام اللہ تعالی کا حصہ ہے لہٰذا نوز باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالی کا حصہ ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت